اتنی تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ آ کر خود ہماری جو ہے ہمیں انصاف دلائیں نا اور یہ ظاہرے اپوزیشن والے ہی ہماری آواز بنیں گے اور میں ان کا شکریہ آدھا کرتی ہوں میں ضرور کہوں گی سندھ کی عوام سے ایک ہی میسیج دوں گی کہ جاگیرداروں کے خلاف جو یہ ایک آواز آپ لوگوں نے بلند کیا ہے آپ ایسے ہی ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ سندھ میں جو بھی مرڈر ہو رہے ہیں نازم جو کیوں ہو یا اجے لالوانی ہو میرے گھر کا مرڈر ہو سب سارے یہ ایم پی اے سارے سردار ملے ہوئے ہیں مجھے یہاں پہ پتا چلا میں نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا کہ یہاں کا جو ایم پی اے برہان چینڈی جو کہ میرے گھر والوں کا قاتل ہے وہ آیا ہے کہ آپ جھرگا کریں تو چیف جسٹری صاحب پاکستان سے میری گزارش ہے کہ سر دیکھیں ہمیں بے یاروں مددگار کر کے مارا جاتا ہے صرف یہی سردار ہیں جوڈیچری کو بدنام کرنے والے قتل بھی کراتے ہیں ہم مظلوم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے کیسز ڈیلے ہوتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ دیکھیں کہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے آئی جی صاحب خود ان کی کمداری کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو ہم کس سے انصاف مانگیں چیف جسٹری صاحب سے میری گزارش ہے کہ کیسز جو ہمارے ڈیلے ہو رہے ہیں اور سردار لوگ اسی چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ جھرگا کر لیں آپ فیصلہ کر لیں کیونکہ عدالتیں آپ کو انصاف نہیں دے گی عدالتوں میں چار چار پانچ پانچ سال کیسز چلیں گے تو عدالتوں کو بھی یہی بدنام کرتے ہیں ملک کو بھی یہی بدنام کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ظلموں سے تم بھی یہی کرتے ہیں یہاں پہ قانون نافذ کرنے والے جتنے بھی ادارے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ہمیں بتایا جائے ہم اور کتنا برداشت کریں یہ جاگیردار سردار اور کیا چاہتے ہیں سندھ گرمنٹ ہم سے اور کیا چاہتی ہے کتنی ہم قربانیاں دے ہمارے جو ہے یہاں پہ جو عرب آتے ہیں شکار کرنے ناظم جوکے کا جو واقعہ ہوا اس میں بھی دیکھیں دیکھ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایم پی شامل ہے تو یہ ہے کہ ہم اور کتنے ظلم و ستم برداشت کریں اور میں یہی گزارش کرتی ہوں کہ ان کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے سندھ کے ہر ایک مظلوم کے ساتھ انصاف کیا جائے اور سندھ کی بیٹی ہونے کے ناتے میں ان کے ساتھ کھڑی